گوالیر پولس کو ایک بڑی کانیابی ہاتھ لگی ہے جی ہاں گوالیر پولس نے مخبیر کی سہائتہ سے انعامی ککھیات ڈکیت رنو راوت اور جببر سنگھ عرف للا یادف کو گرفتار کر لیا ہے بتا دے کی انڈکیتوں پر پولس نے بیس ہزار روپے کی راشی کا انعام رکھا تھا دیکھئے ایم پی نیوز کی ایک خاص رپورٹ دراصل گوالیر پولس ادکشک نوانید بھسین کو مخبیر کے ذریعے یہ سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ بیس ہزار روپے کا انعامی کو کھیا ڈکیت رنو راوت اپنے ساتھی کے ساتھ لکھشور ماتا مندر تھانا میں دیکھا گیا ہے جو کسی بھی گمبیر واردات کو انجام دینے کی فراق میں ہے سوچنا کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے پولس ادکشک نے تتکال ایس بی کرائیم پنکج پانڈے ایوہ مترک پولس ادکشک دے ہاتھ سورین سنگھ گوال انعامی ڈکیت اور ان کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے کرائیم برانچ نے ٹیم گٹھت کر دھر دبوچا گوالیر پولیس دوارہ دو انعامی بدماسوں کو رنو راوت اور جبر سکھ کی گرفتاری کی گئی ہے یہ دو پچھلے کچھ سمیں سے فرار چل لیتے ہیں اور ان پر دس دس ہزار روپے کا گوالیر اور دھتیا پولیس دوارہ انعام تھا ان کے ورد لوٹ اور ہتیا کے معاملے پنجیبت ہیں جن میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے اور ان کے جتنے معاملے ہیں وہ بارے میں ان پر آگے کاروائی کی جائے گی کل ملا کر رنو اور فروپ سنگھ راوت اور جبر سنگھ اور فللہ یادف کی گرفتاری پر پولیس ادھک شک گوالیر تتھا دھتیا دوارہ بیس ہزار روپے کا انعام بھی گوشت کیا گیا تھا بیورو ریپورٹ ایم پی نیوز گوالیر